بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت بہت شکریہ درویش گرو چینل پہ تشریف لانے کا اللہ پاک آپ کی عزت میں رزق میں اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے فش کی سکن ریموو کرنے کا طریقہ تو ساب سے پہلے اس کی گردن اور دم نکال لینی ہے اور اس کے پر بھی کٹ دینے جی اب فش کو کٹس لگائیں دونوں سائٹ سے اس طرح سے مکمل ایک لائن بنا لیں دونوں طرف سے پروالی سطح سے بھی اور نیچے والی سطح سے اس طرح ہم کٹ لگائیں گے پوری لائن بنائیں گے اس کی پانی کو گرم کر لینا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اتنا کہ آپ کا ہاتھ ہسانی سے اس میں رہ سکے اگر بہت زیادہ پانی گرم کریں گے تو آپ کی فش خراب ہو سکتی ہے پانی کو ہلکا گرم کرنا ہے اور فش کو اس میں رکھ دیں دو سے تین منٹ ہم فش کو اس میں رکھیں گے پانی میں اب اسے اسی پانی میں ہم ساف کر لیں گے اچھی طرح سے تو دیکھیں بہت زبرداز قسم کی صفائی ہوئی ہے اس کی ہلکا سا نمک ڈال دیجئے گا پانی میں ایک سائیڈ سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سائیڈ سے اس کی سکین کو چھڑانا ہے تاکہ کپڑے کے ساتھ کھینچی جا سکے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ سکین اتر رہی ہے اس کی تو یہ بہت ہی اچھا فامول ہے فش کی سکین اتارنے کا اس سے بہت زیادہ نیٹ کلین اور خوبصورت فش ہو جاتی ہے اور جب آپ پکاتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں ٹیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اس طرح سے آپ نے دونوں سائٹ سے اس کی سکین کو مکمل طور پر اتار دینے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ تمام سکین اس کے اوپر سے تر جائے گی آپ کی فش بہت نیٹ اور کلین ہو چکی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ